اور جو ایم ایس کی ایم ایس پی کی بات اب کھڑ گے جی اور راہل جی نے بولی ہے وہ ہم آگامی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کی لوگ سبہ الیکشنز میں بطور ایک گیرنٹی بطور ہمارے منیفیسٹوں میں ایک سٹار پوائنٹ ہوگا جو سوامی ناثن جو ایم ایس سوامی ناثن ایمننٹ فارم سائنٹسٹ ہے جن کو بھارت رتم تو دے دیا بی جے پی کی سرکار نے لیکن ان کی کوئی ریکمینڈیشن ایک بھی نہیں مانی ان کی بیٹی آئی سوشل می دیا کو پر اس نے بولا کہ فارمرز are not criminals they are very much part and parcel and the most hard working lot of this country of india they are working to for the uplipment of india پر آپ ان کو گولیاں مار رہے ہیں تیر گیا شہلنگ کر رہے ہیں اس نے بھی condemn کیا اور بھارت رتم دے دیا ان کی ریکمینڈیشن مانی تو فر بھارت رتم اس کا مطلب یہ ہوا کہ it is just an ornament decorative piece of you know commendation to سوامی ناثن جی اس کے بعد میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بولا ہے کہ آپ کو جو تصویریں دکھائیں ان کے بچے they are defending the borders of this country تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ سرکار ہریانہ کی سرکار government of india کے کہنے کے اوپر پنجاب میں گھس کے ایک ان کی autonomy جو اس کو destroy کر کے تہش نیش کر کے پیٹتی ہے مارتی ہے بیریکیڈنگ کرتی ہے torture کرتی ہے brutality کرتی ہے cruelty کرتی ہے کیا اس کی کوئی accountable hold نہیں ہونا چاہیے کوئی accountable hold نہیں ہونا چاہیے اور جب اس کے باوجود جب بھی bjp کے ministers یا bjp کی delegation farmers کو بلاتی ہے کل رات ایک بجے رات کو ان کو بلا کے رکھا ہوا تھا farmers وہاں بھی چاہتے ہیں table talk کرتے ہیں اب یہ بولنے یہ باتیں table سے ہوں گی تہے تو اگر table talk سے تہے ہونی تھی then who why have you wasted two and a half three years تین سال آپ نے ان کو table پہ بلایا ہی نہیں اور جب آپ بلاتے نہیں کوئی ان کے پاس solution نہیں ہے that is the time that they have announced this agitation loan waiver one of the very important points پچھلے دس سال میں موڈی جی کی سرکار نے bjp government نے کم سے کم approximately 15 لاکھ کروڑ روپیہ corporate گھرانوں کا write off کیا ہے debt کہ یہ bad debts ہیں ہمارے banks ڈوب جائیں گے bankوں کی economy ٹھیک کرنے کے لیے ہم یہ corporate کا write off کر رہے ہیں loan اور یہ loan کئی بار تو corporate companies کوئی 5000 کروڑ کا فیدہ لے رہا ہے کوئی دس ہزار کا کوئی سات ہزار کا کوئی آٹھ ہزار کا اور چند لوگوں کا loan ہے اس کے مقابلے پہ 2021 میں government of india کا جو ڈاٹا اس کے بعد update نہیں ہوا ستارہ لاکھ کروڑ روپیہ کسانوں کا کرزہ اور یہ کرزہ چھوٹے ایک مجدور کا یہ کروڑوں گھروں کا ہے کروڑوں گھروں کا اس پر کبھی چچا نہیں parliament پہ ہوئی پندرہ لاکھ کروڑ روپیہ دے سکتے ہیں تھوڑے سے آدمیوں کا فیدہ دے سکتے ہیں لیکن جو ستارہ اس کے برابر کا تقریباً loan تھا جو affected families تھی they run into croads and croads of families but nobody has been you know helped at all by the government اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آج میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں there's a very important international organization it is called organization for economic cooperation and development o e c d یہ 38 countries نے جو progressive countries ہیں world کی انہوں نے کٹھی ہو کر کہ آج سے 40-50 سال پرانی ایک organization جس کا head office پیریس میں ہے فرانس میں ہے ان کے تین چار پوائنٹس ہیں جو نکتے انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو بھارت کے farmers ہیں انڈیا کے آپ سن 2000 کا data انہوں نے research شروع کی اس کے بارے میں پچھلے 23 سالوں میں انہوں نے بولا کہ لگاتار بھارت کا کسان اور کھیت مجدور ہے he's running into losses of course because when you don't give MSP when you don't give a committed price to the farmers they are to be exploited by the private traders and purchasers یہ MSP کیا ہے law ہم مانگتے ہیں کہ MSP آپ بناو آپ ایک تیہ کر دو کہ یہ قانون ہے یہ آپ کے گہوں کا یہ دھان کا یہ گنے کا یہ علو کا یہ سبزیوں کا فال فروڈ کا یہ MSP کی list ہے جتنا government purchase کر سکتی ہے وہ کر لے لیکن اس rate سے کام اگر private sector میں کوئی purchase کرے گا that will become criminal act اس پر government کے اوپر پیسے کی liability نہیں پڑ رہی ہے انہوں نے جتنا لینا اناج لیتے ہیں routine اپنے food security program کے لیے وہ آپ لیتے رہیں لیکن کم سے کم ایک law بنا دیں کہ اگر private purchaser نے کسی xyz farmer سے کچھ چیز لینی ہے تو اس rate کے کم لگے تو اس کے خلاف ہم کاروائی کریں گے لیکن یہ بھی بات کسی نے نہیں کہی اور MSP ہریانہ اور پنجاب کو چھوڑ کے تھوڑا سا حصہ UP کا چھوڑ کے بحار جھاڑکن چھتیس گرڈ ڈاؤن ساؤتھ وہاں تو بچاروں کو اگر فرض کرو دو ہزار روپے گھیوں کا rate ہے پرتی quintal کا آٹھ سو روپے نو سو روپے ہزار روپے آ گیارہ سو روپے اتنا exploitation شوشن private sector کے لوگ جو ہیں بڑے بڑے لوگ جو purchases ہیں ان کو ان وہ کر رہے ہیں ہماشر پردیش کا complete orchid جو apple crop ہے وہ ایک ہی گروپ اڈانی صاحب کا گروپ ہے جو اس نے سارا stock کر لیا ہے اب apple کی price جو ہے وہ کسان یا government تہہ نہیں کر رہی وہ اڈانی صاحب کا جو core گروپ ہے وہ تہہ کر رہا تو او یہ OECD یہ بھی بول رہی ہے کہ پچھلے سولہ سال میں since the year 2000 to 2016 جو losses in the agriculture sector this is a startling figure انہوں نے بولا کہ پچھلے سولہ سال میں بھارت کے انڈیا کے کسانوں کو پنتالیس لاکھ کروڑ رپے کے لوسز ہوئے ہیں 45 لاکھ کروڑ not the debt the losses incurred just while doing agriculture اور ستر فیصدی انڈیا 65-70% وہ گاؤں میں رہتا ہے ان کا کاروبار کھیتی ہے کھیتی سے connected ہے لیکن یہاں پر کچھ نہیں ہو اور اسی ریپورٹ میں بولتے ہیں کہ جو انہوں نے 54 چوون economies جو agriculture related countries ہیں جس میں انڈیا بھی ہے ارجنٹینہ ہے ویٹنام ہے برازیل ہے ان کا ایک انیلیسز کیا اور اس میں یہ پایا گیا کہ یہ پچھلے جب سے وہ کر رہے ہیں تین countries are at the lowest are the most indebted farmers is the agriculture running into ڈج کے اوپر آدھے کے اوپر آ کر کے پولیس نے بیریکیڈنگ جو کی ہے وہ اور جو وہاں ظلم ہوا ہے جو بروٹیلٹی ہوئی ہے جو آہ کرویلٹی ہوئی ہے کسانوں کے ساتھ اس کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں جب یہ لوگ پچھلی بار آئے تھے دیش کے اندولن کرنے کے لیے سکے ایم سوہ سال بیٹھے تھے سوہ سال میں ایک بھی انسیڈنٹ کسانوں کی طرف سے کھیت مجدوروں کی طرف سے ایسا نہیں تھا جس میں کوئی وائلنس ہو کوئی جھگڑا ہو کوئی کوئی انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہو nothing at all الٹا چھے سو سات سو کسانوں نے اپنی زندگییں اس دیش کی خاطر اناج کو بھندھار کو بھرنے کی خاطر وہ یہاں دلی کے بارڈرز کے اوپر گوا کے گئے اور اس وقت پردھان منطری صاحب یہاں بی جے پی کے ٹاپ لیڈرز انٹرنیشنل ڈومین میں کوئی کوئی حادثہ ہوتا تھا کوئی مرتا تھا تو اس کے لیے ایک منٹ میں ٹویٹ آتا تھا لیکن سات سو کسانوں اور کھیت مجدوروں کے مرنے کے آہ کے بعد بھی ایک بھی اچھا کوئی ٹویٹ نہیں کیا کوئی sympathائز نہیں کیا اور جب اندولن ختم ہوا ان سے یہ ویدہ کیا گیا ہے اسکی ایم کی لیڈرشپ کے اور کسانوں کے ساتھ جو لاکھوں لوگ یہاں ڈلی کے بارڈرز پر بیٹھے تھے کہ ہم ایم ایس پی کو ایک لیگل لاو بنائیں گے اور اس کے لیے ہم ایک کمیٹی سیٹ اپ کریں گے جلدی اور تینوں جو انٹی فارمر بلیک لاوز تھے ان کو ریپیل کریں گے پارلیمنٹ میں اور آپ کی جو باقی مانگے ہیں کہ جو مقدمے درج کیے گے ہزاروں لوگوں کے اوپر دیورنگ دی لاسٹ ایجیٹیشن ان سب کو ہم واپس لیں گے اور کمپنسیشن دے گے جو لوگ یہاں مر گئے ہیں ان کے بچوں کو جوبز دیں گے اور الیکسٹی جو ایمینڈمنٹ بل لانے کے سوچ رہے تھے اس کو ہم ویڈراؤ کریں گے ایک بھی بات نہیں مانی